شاہِ مردہ و عجزدہ قوتِ پر بردگار لا فطا اللہ علیم لا صحیف اللہ ظلف قادم یا مولاتی یا فاطمہ تو عجزدہ سلام پڑھ لیجیے بابا ظلمان عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة والسلام على اہلہا اما بات قائل اللہ سبحانہ وتعالی فی قلمہ المجید والفرقانہ الحمید و قول الحق بالحق فی سورہ اعزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرِزْنَا الْعَانَتَا قَلَ السَّبَابَاتِ بَالْحَرْزِ بَالْجِبَالِ فَحَبَيْنَا قِيَّحْ مِنَّهَا وَحَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَوَلَهَا الْإِنسَانُ وِنَّهُ قَانَا ظَلُومًا جَعُولًا لِيُعَثِبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ بَالْمُنَافِقَاتِ بَالْمُشْرِقِينَ بَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ لَالْمُؤْمِنِينَ بَالْمُؤْمِنَاتِ مَقَانَا اللَّهُ غَفُوبًا وَحِيمًا سَبَادْ بَدْلِجِي وقت بات ایسے ہے کہ دو ہی چیزیں دیکھ کے میں پڑھتا ہوں یا گھڑی دیکھ کے یا وقت دیکھ کے نہیں آپ میرے ساتھ نہیں تھے بہتنا آپ کہتے ہیں گھڑی میں ہی تو وقت دیکھا جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کتنے حاصل دماغ بیٹھے ہیں میں نے کہا دو چیزیں دیکھ کے پڑھتا ہوں یا گھڑی دیکھ کے یا چہرے دیکھ کے چہرے ٹھیک رکھئے گا اور بات ہوئی ہے کہ میرا مزاج ہے جو وقت مجھے دیا جاتا ہے اسی میں پڑھتا ہوں اسی میں چھوڑ دیتا ہوں یہ کیسا سوال ہے خدا اور رسول خدا حضرت محمد میں فرق کیا ہے یہ لکھا ہے خود سوال میں جواب ہے وہ خدا ہے یا خدا کا رسول ہے عجیب وہ غریب بات ہے بیان کیا بتائیں آپ کل آئے تھے مجلس میں اچھا تو کل کی مجھے صاحب کوئی یاد نہیں ہے کل ہی تو ہم نے کوئی یاد کیا تھا یہ آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ ممبر وقت میں لے کے دیں پھر یہ والی خواہشیں بھی آپ کی پوری ہوں گی آپ جتنا وقت رہ گیا ہے اس میں بیچے بیٹے ارادت تبدیل کیا ہے گفتگو کچھ اور کرنا تھی لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ میرے بات بیزا کرنے پڑنا ہے اگر یہاں جو جوان بیٹھے میں اٹھ کے ادھر آ جائے اٹھر کافی جگہ آ رہے ہیں آپ یہاں چھوپے بیچے رہتے ہیں میں نے کل بھی کہا دیا سامنے آ جائیں تاکہ میں جس کا محل بہتر ہو جائے آج 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 دروق پڑھنے باہ واضح بلن پر توجہ رکھے گا حدیث بھی پڑھ دوں گا اور ترمیان میں توجہ سے سنا کریں آپ نے سوالوں کی جواب تقریروں میں ہوتے ہیں اس میں جواب کی توجہ ہوتے ہیں اسے پوائنٹ آنٹ نہیں کیا جائے گا کہ اب تمہارا جواب دے رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا نہ اتنا پخت ہوتا ہے میں نے سورہ احزاب سے تیتیس و سورہ ہے قرآن کا آگے جو بیچے ہیں آپ کی توجہ میری طرف رہے جس نے اٹھنا ہے ابھی اٹھ کے چلا جائے بعد میں آنے والے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے تسلسل خراب نہ ہو سورہ احزاب سے بہتر اور تہتر نمبر آیت کو انقلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آپ میرا مزار جب تک سمجھ گئے ہوئے بہتر اور تہتر احزاب حزب کی جمع ہے حزب کہتے ہیں عربی میں خرقہ یہ میں نے پیٹھے پیٹھے زہر پر آئے جدنا بہت ہے ٹولہ گروہ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے میں واقعہ پڑھتا ہوں بس سمیٹ لیتا ہوں حزب کی جمع ہے احزاب یعنی پہت سے فرقے کتنے فرقے ہوں گے امت رسول کی اپنا پرایا بیگانا جس سے پوچھو یہی کہتا ہے تہتر اور یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ سورہ احزاب کی آیتیں بھی ہیں تہتر جسے میں دیکھو علم راز ہاتا ہے وہ میری طرف توجہ رکھیں باقی آپ سب سمجھدار بیٹھے لیں کتنے ہی آئے تھے تہتر اور حضور میں نے بہتر اور تہتر نمبر آئے آپ کے سامنے پڑھنی ہے اسی کا ترجمہ ہے اور جہاں تک آپ کا مزاد سام دے گا وہاں تک بات ہے اور پھر یادی یادی اور نہ میں در اپنے لیوٹی دی چکا ہوں اِنَّا عَرَزْدَ الْأَمَانَةَ ارشاد ہو رہا ہے ہم نے ایک خاص امانت میرا خداف جولوں میں منعصر نہیں ہوتا کہ وہ درمیان میں آئے گا تو وہ بھی جڑ جائے گا شروع سے دسلسل رہتا ہے اور جو آیت محفوظ کرتا ہے وہ ہی لطف لیتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں نے پہلے دن سے کہا ہے قرآن سے بڑا مدہ نہیں ہے اس گھرانے کا ہم نے ایک خاص امانت ساتوں آسمان کے پیش کی ساری زمینوں پر پیش کی تمام پہاڑوں پر پیش کی فَأَبَائِنَا اَيَّحْ مِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا توجہ ہے زمین پہاڑ آسمان اس امانت سے در گئے جو قرآن کا مزاج سمجھتا ہے زمین بھی در گئے پہاڑ بھی در گئے آسمان بھی در گئے تھوڑا سا میرا مزاج ہے اس کے بعد آج میں آپ کا مزاج سمجھ گیا آپ کے مزاج پہ آتا ہوں پہاڑ بھی در گئے اور کیا کہا اٹھانے سے انکار کر دیا پھر سنیے جو بعد میں آئے ہیں جو ٹیلتے میں بھی آ رہے ہیں اللہ نے خاص امانت پیش کی آسمانوں پر زمینوں پر سور احضاب ہے پہاڑوں پر انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا ہم نہیں اٹھا سکتے فَأَوَيْنَا أَيَّهْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا کیونکہ وہ اس امانت سے در گئے اب دیکھیں کون بیدار میٹھا ہے قرآن قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَلْا اِنسَانُوَا ہاں انسان نے اسے اٹھا لیا میرا بیدار یہ ہی ہے میں اسی طرح سفر کرتا ہوں انسان نے اسے اٹھا لیا انسان نے اسے توجہ آپ کی میری طرف رہے اٹھا لیا آسمانوں نے نہیں اٹھایا زمینوں نے نہیں اٹھایا پہاڑوں نے نہیں اٹھایا انسان نے اٹھا لیا اب ہے آیت قرآن کہا ہے کیونکہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے بتانے آپ مجھ سے کنیکٹ نہیں کروائے یا میری عبادت کے اوپر سے جا رہی ہے وہ وہاں بیٹھے کیا ہے انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے اب قرآن ان سے پوچھو گے جنہیں افعہ کا پتہ نہیں ہے بھر یہی حشر ہونا ہے جب معصوم سے پوچھا گیا کیا مطلب ہے اس آیت کا تو مولا فرماتے ہیں یعنی جو اس امانت کا حق ادا نہیں کرتا وہ ظالم بھی ہے وہ شاہل بھی ہے تفسیر کی ذبتہ نہیں میری ہے جو آنکھوں سے پڑا ہے وہ سنا رہا صرف سن کے نہیں جس نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا یا یوں کہہ لو جو اس امانت کا حق ادا نہیں کر رہا وہی ظالم ہے وہی جاہل ہے میرے ساتھ کوئی اور مخلوق نظر آتی ہے آپ ہے یہ کوئی اور بات ہے ابھی میں نے تو دیکھ لیا جلدی آپ کو آکے اور حضور مجھے ابھی ابھی ممدن ملا ہے میں بالکل آپ کے وقت میں آپ کو دے دوں گا انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے یہ ویڈیو لائف جا رہی ہے جب آپ کے لئے یہ لگائے ہیں دو دو کیمرے تو آپ الہدہ سے کوئی ریکارڈ کر رہے ہیں یہ آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ درود پڑھ لیں باوازے بھلا ایک چیز آپ کے لئے احتمال کیا ہے آپ الگ سے محنت کر رہے ہیں وہاں یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی علمدار عزتاری کے نامزل چینل ہے اس بھی ڈیلی لائف جا رہی ہے ہر دن کی مجلسات کو مل جائے گی اب میرے ساتھ جو ڈیئے گا آسمان نے نہیں اٹھایا زمین نے نہیں اٹھایا پہاڑ نے نہیں اٹھایا انسان نے اٹھا لیا قرآن کہہ رہا ہے ظالم بھی ہے چاہل بھی ہے یعنی جو اس امانت کا حق ادا نہیں کرتا اور جو حق ادا نہیں کر رہا اتنے بھی بولے نہیں ہیں یہ کوئی خاص امانت ہے کیونکہ امانت پہ لگی ہوئی ہے علف لام اب اللہ بتا رہا ہے جو اس امانت میں خیانت کرتا ہے اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ تاکہ اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو عذاب دے مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو عذاب دے بولے آپ ہیں لیکن آپ نے توجہ نہیں کی بھئی اللہ وہ منافق پہ اتنا غضب آتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ کافرین کے ساتھ کافرات نہیں کہتا منافقین کے ساتھ منافقات کہتا ہے وقت نہیں ہے مردہ میں اس کی شرع کرتا جو جہاں بیچے ہوئے ہیں اور پھر دیکھئے جہاں بھی ذکر ہے مشرق کا بعد میں منافق کا پہلے اگر جانتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں نہیں جانتے تو بسم اللہ پڑھ لے مگر کچھ تو پڑھیں جو پڑھیں گے سب آباک کوئی ملنا ہے ہے اس طرح سن اور بدھ بن کے میرے ساتھ میں نہ بیٹھئے گا توڑتے چہرے پر شاش رکھئے گا مشرق کون ہے لا الہ الا اللہ کے منکر کو مشرق کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کے منکر کو کافر کہتے ہیں علی جنبلی جو اللہ کے منکر کو منافق کہتے ہیں لا کرزاد مجھے جو ہے نا کوشن کے پیر میں نارا کے جواب آپ سب نہیں دے رہے لگ پھر میرا لوگ موڑ دیں گے آپ اس کے اور طرف یا نارا لگائی نہیں میں سیروانی سے پڑھتا رہا اب یہ آیت ختم نہیں ہوئی منافق عورتوں اور مردوں کو عذاب دے مشرق مردوں اور مردوں کو عذاب دے وَيَتُوبَ اللَّهُ حَلَى الْمُومِرِينَ وَالْمُومِنَاتِ ہاں اس امانت کے معاملے میں جن سے کوتا ہی ہوئی سمجھا رہی ہے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا کس کی؟ مومن مردوں کی کتنی کتنی بہتی بھی آیت ہے پر اگر اللہ جانے آپ کس خیال میں مومن مردوں مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے گا منافق کو عذاب دے گا مشرق کو عذاب دے گا جو اس امانت کا حق ادا نہیں کر دے ہاں جو مومن ہے اگر اس سے کوتا ہی ہوئی تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمَ وہ وَفُور جو ہے وَرْرَحِيم جو ہے اور اب مجھے خبر نہیں ہے آپ کس مزاج میں بیٹھے ہوئے کون کھویا ہوا ہے کون سویا ہوا ہے کون بصورت خیال کہیں اور گیا ہوا ہے جو ذہنی جسمانی طور پر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تفسیروں میں ذمہ داری میری ہے وقت آپ کا اور میرا باقیتی ہے وقت بچاتا ہوں ذاکرزات کے لیے بھی بچاتا ہوں تفسیر صافی سے لے کے تفسیر ابو حمدہ سمانی تک اور احادیث کی کتاب میں اصول کافی تک میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی اسحاق بن امام امام جعفر السادق کے سامنے بیٹھا ہے اور یہی آیت پڑھ کے کہتا ہے مولا آخر وہ کون سی امانت ہے جسے آسمان نہیں اٹھا رہے جسے زمین نہیں اٹھا رہی جسے پہاڑ نہیں اٹھا رہے لیکن انسان اسے اٹھا رہا ہے مسکرہ کے امام نے فرمایا ہے یا بلایتو علی ابن عبیدال میں مجھے گاہ نہ دو نارا ٹھیک کرلو بس سارا کمنٹم میرا خراب ہوتا ہے جب یا علی پہ ہونٹ سے لے ہوئے ہوتے ہیں پھر بار میں نراز نہ ہونا بھی زیادہ پڑھ گیا اس سے زیادہ تیزی نہیں ہو سکتی موسیٰ کتنا بڑا نبی ہے کلیم اللہ ایساہی پہ کتاب ایساہی پہ شریعت ہے پڑھئے کتابیں موسیٰ نبی ایک دن مناجات کر رہے تھے پاردہ ہے الہی میں کہ اے رب جلیل مجھے کوئی ایسا اسم عاظب و عظیب تعلیم فرمو جو دنیا و آخرت کی سادت مندی کا زامر ہو اللہ نے کہا موسیٰ کل فلا مقام پہ چلے جاتا یہ میرا مداج نہیں تھا ہونوات سے خود اٹھاتے ہیں مجھے اس طرح نعرے لگا کے صبح موسیٰ اس مقام پر پہنچیں دائے بھائے دیکھا کچھ نظر ہی نہیں آیا کہا اللہ نے تجھے ہی بے جاتا تھوڑی دیر کے بعد ایک صاف شفاف چمکدار سنگریضہ نظر آیا جو موسیٰ کی توجہ اپنی طرف مبزور کر رہا تھا موسیٰ اس کی طرف بڑے ایک مرتبہ پتھر کی طرف ہاتھ بڑایا کہ اسے اٹھا دوں بڑا نایاب پتھر لگتا ہے بڑا قیمتی پتھر لگتا ہے جیسے ہی اٹھانا چاہا پتھر جگہ سے ہلائی نہیں اب دیکھنا کون پتھر بیٹھا ہے اور کون زندہ یہاں بیٹھا ہے اے چلزیں نہیں ہلا حضرت موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی چھوٹا سا سنگریزہ ہے اور یہ جسارت کر رہا ہے پھر ہاتھ بڑایا میرا مزاج یہی ہے میں اسی طرح بڑھتا ہوں پھر کوشش کی پتھر ہلا لیں تیسری مرتبہ موسیٰ نے کہا جلدی کر رہا ہوں اے پتھر تو جانتا نہیں میں کون میں موسیٰ پر امران ہوں قوم بنیسرائی کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں میں وہ موسیٰ ہوں جس نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو وہ چور چور ہو گیا اور بارہ چشمیں پھوٹ بڑے ماید فیضہ کا مالک بنا موزاج لے کے فیراؤن کے دربار میں گیا اور تو میرے سامنے یہ جسارت کر رہا ہے بس یہ کہتے ہوئے موسیٰ نے پھر ہاتھ بڑھایا پتھر پھر اپنی جگہ سے نہیں ہلا حضرت موسیٰ کو بڑے تجسس ہوا آخر معاملہ کیا ہے اچانک پتھر سے آبا آگئی اے موسیٰ اگر مجھے اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے زور سے کہلے یا علی مدہ کیا کہلو امتحان تو نہیں لیتے آپ لوگ میرا پہلے دن بھی یہ ہوا زور سے کہو تو میں نے کہنا یہ تھا جب اللہ نبیوں سے علی علی کروا رہا ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے بس ہے تو بھئی پھر آپ وہی پھر پہلے دن کا جملہ ہے جس کے پاس تو سند ہے کہ اس نے قیامت کے صبح تک زمین کے اوپر رہنا ہے تو وہ بلکل یہ علی نہ کہے لیکن اگر جانتے ہیں کہ میں اس کو محسوس نہیں کر رہا آپ پریشان بیٹھے ہوئے آپ کی صرف توجہ چاہیے مجھے ادھر ادھر دیکھنے والا ہے میں اس ماحول کا حد ہی نہیں ہوں اور جس کا یہ ایمان ہے جسے یہ پالوم ہے کہ میں نے ایک دن مٹھی کے نیچے جانا ہے تو مٹھی کا باپ علی ہے بس تو جب یہ علی کہیں پوری قوت سے کہیں پوری طاقت سے کہیں پرناہ میں اسی جوانی سے پڑھتا ہوں گا نعرہ اپنی مرضی سے لگائے تو نعرہ سب نعرے کا جواب دے آئیے واپس تو جو ہے کیا فرمایا امام نے وہ خاص امانت علی کی کنہ رگئے وہ بندہ رات میں جو مجھے کہہ رہے تھے ولایت پڑھنا یہ مداد ہے ان کا کیا ہے وہ خاص امانت علی کی سب بولے میں نے آپ کو تفسیروں کے حوالے دیئے ہیں اگر کوئی اور جواب ہے آپ کے پاس تو نہ بولی لیکن جس کا امان ہے وہ تو بولے وہ خاص امانت کیا ہے علی کی علی کی ولایت آگے امام نے شرح کی اس آیت کی کہ زمین آسمان پہاڑ کیوں نہیں اٹھا رہے تھے اور یہ بڑی تفسیلی شرح ہے لیکن میں بلکل مختصر کر کہ اس کا نچوڑ آپ کے حوالے کروں آپ سے مطالبہ آئے کہ دلوں کے دروازے کھلے رکھیے تاکہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جا آپ کے نزلوں کے کام آئے وہ خاص امانت علی کی ولایت ہے امام فرما رہے اور پھر ذہن میں رہے امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے امام فرما رہے کہ زمینوں نے پہاڑوں نے آسمانوں نے کا پروردگارہ اگر جزا اور سزا کی شرط کے بغیر دیتا ہے پھر ہمیں قبول ہے لیکن جزا اور سزا کی شرط ہے پھر ہمیں قبول نہیں کیوں؟ کیونکہ ولایت کے حق زیادہ ہے ہمارا دامن چھوٹا ہے ولایت کے کون کہہ رہے ہیں زمین آسمان پہاڑ پہاڑ کہہ رہے ہیں ہمارا دامن چھوٹا ہے ولایت کے حق زیادہ ہے لیکن انسان کہتا ہے میں اٹھانے کے لئے تیار ہوں پھر یہ تو معاملہ ہو گئے اور پھر آگے اللہ کہتا ہے جو اس معاملے میں کوتا ہی کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا یہ پھر اس کی قریمی ہے لیکن قبول کرے گا اس کی جو توبہ کرے گا اب میرے بھائیوں جدرے بیجے میں ہو کسی کو بھلی لگے یا بری بات کرنے لگا ہو اتنے زیادہ اور میں بیان میں لیتا نہیں ہو لیکن آپ کے چہروں اور مزاجوں کو دیکھتے میں لے رہا ہو گواہیاں علی سے پہلے بھی ہیں گئے آپ اور میں مل کر کل اسی وقت تک وہوا وہوا کرتے رہے تو اس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا اس فیرس میں میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں اس لئے دلوں کے دروازے کھلے رکھئے گا صرف شریر کے کان نہیں دل کے کان بھی استعمال کیجئے گا گواہیاں علی سے پہلے بھی ہیں آدم سے شکر ہوئی آدم کے صفی اللہ ہونے کی گواہی نوح کے نجی اللہ ہونے کی گواہی ابراہیم کے خلیل اللہ ہونے کی گواہی موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے کی گواہی عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کی گواہی آپ کے اور میرے نبی کے رسول اللہ ہونے کی گواہی مگر اللہ جانے کیا تلسم ہے کیا راز ہے کیا اثرار ہے شاہِ نجف خیبر شکن مولا علی کی ذات میں کہ کسی کی گواہیوں میں اللہ کے نام شامل نہیں ہے لہذا میں نے جملے نہیں ہے یا قرآن کی آیت ہے یا فرمانِ معصوم ہے اسی سے میں نے خدا کرنا ہے بس تبا دمیدر رکھئے گا کسی کے گواہی میں اللہ کے نام شامل نہیں آدم کو صفی اللہ کا گیا اللہ کا نام آدم نہیں اللہ کا نام صفی نہیں نو کو نجی اللہ کا گیا اللہ کا نام نو نہیں حلالو بھائینے میں زندہ لوگا ختیم ہو اللہ کا نام نجی نہیں ابراہیم کو خلیل اللہ کا گیا اللہ کا نام ابراہیم نہیں اللہ کا نام خلیل نہیں موسیٰ کو کلیم اللہ کا گیا اللہ کا نام موسیٰ نہیں اللہ کا نام کلیم نہیں عیسیٰ کو روح اللہ کا گیا اللہ کا نام عیسیٰ نہیں اللہ کا نام روح نہیں پڑھ قرآن کیا ہے اللہ کے نام سورہ شورہ ہے آیت نمبر چار ہے قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ اس کا نام علی ہے اور یہی سورہ ہے اٹھائیس نمبر آیت ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ اس کا نام ولی ہے علی بھی اس کا نام ہے ولی بھی اس کا نام ہے اور اللہ تو ہے ہی تو بس علی کے لیے ہے نہیں میں راضی نہیں ہوں آپ سے یہ کتنی بڑی بات تھی نہیں علی کس کا نام ہے ابھی آیت پڑھی ہے بھائی قرآن کی نمبر بھی بتا رہا ہے اللہ کا ولی کس کا نام ہے اور اللہ تو تینوں نام اس کے میرے اللہ علی ولی آزم ہے لیکن تینوں نام تیرے کیوں بہت احضیات سے جملہ کہہ رہا ہوں توجہ میری در رکھے گا میں نے ایک آیتیں پڑھی ہے روایتیں نہیں نام تینوں تیرے کیوں تو عجب نہیں اس کا جواب آئے کہ تینوں اپنے نام دے کر حجت تمام کر رہا ہوں کہ جو جب جہاں سے اس گواہی کو نکالنا چاہے سوچ کے نکالے نام تو تینوں میرے ہیں یہ لوگ یعنی نہیں بولتے ان کے پاس نہیں ہے پرمیٹ یعنی تینوں نام کس کے ہے اللہ کے ایک ہی جملہ کہوں ایک ہی اسے دادا کچھ نہیں کہنا سمجھدار کے لیے شارہ کافی ہوتا ہے ورنہ قرآن کہتے ہیں انما یتذکرول الباب یقینا نصیحت اکل مند دانش مند لوگ قبول کیا کرتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں چھٹے مانگ فرماتے ہیں تفکرو ساعتن خیر من عبادت سنتا ایک لمحے غور و فکر کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے آپ تو تدبر کیجئے لکس تو آپ لے چکے داب تو آپ لے چکے بات بندے ایسے بیٹھے نہیں ہم نے تو بھول لی نہیں ہے قسم کھا کے آئے ہوئے میں نہیں چڑھتا آپ ایسے بیٹھ کے دیکھتے رہیے مجھے بجو ہے کہ نہیں کیونکہ میں نے اسے رازی کرنا ہے جو ذکر کے وارث ہے ان کی نظر مجھ پہ ہے کہ یہ وقت مجھے ملا ہے تو کوئی آجا کھا لی نہ جائے بج بات سمیٹ رہا ہوں وقت میں بات میں بولے گا کچھ کہا نہیں ایک حدیث پڑھو کتاب کا نام محفوظ کرو سلیم بن قیس تبجھو ہے اس میں حدیث موجود ہے وہ کیا ہے حالانکہ پہلے دن سے میں حدیث پڑھو حدیث رسول ہے رسول فرما رہے ہیں لَوْ لَا عَنَا وَعَلِيٌ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْ لَا عَنَا وَعَلِيٌ مَا عُبِدَ اللَّهُ وَلَا عُلَا عَنَا وَعَلِيٌ مَا قَانَا صَحَابٌ وَلَا عِقَابٌ وَلَا يَسْتُرُ عَلِيٌ عَنِ اللَّهِ سَطْرٌ وَلَا يَحْجُبُهُ عَنِ اللَّهِ حِجَابٌ وَهُوَ السَّطْرُ وَالْحِجَابِ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ رسول فرماتے اگر میں اور علی نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان بھی نہ ہوتی مَا بے کل سے فرمائش نہیں کرنا کل سے میں اپنے مدار سے پڑھوں گا اگر میں اور علی نہ ہوتے اللہ کی مَا عُرِفَ اللَّهُ حوالہ میں نے دیا ہے چہرے ٹھیک رکھی ہے حوالہ سننے کے بعد کسی کا چہرہ بگڑا تو مجھے ایک منٹ بہت بڑا ہوتا ہے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا یہ سمجھنے میں کہ اس کا دوسرا حوالہ بگڑا ہوا ہے عَدْو فرمارے ہیں یا آپ آتے ہیں اینڈ میں اتنی سپیڈ سے پھر یہ سب کی توجہ آپ کی طرف ہوتے ہیں اب میرے پاس نہیں ہے کوئی ایسا انسٹرومنٹ کہ بہن کو یہاں ٹک کے رکھوں ایک تو یہ بیٹھوان جاتے ہیں یہ جگہ خالی ہوتی ہے یہاں بیچا کریں اگر میں اور حدیث مکمل کروں اگر میں اور علی نہ ہوتی ہے اللہ کی پہچان مَا عُرِفَ اللَّهُ اللہ کی پہچان نہ ہوتی ہے سر اچھائی ہے چھگڑائی ختم ہو جاتا ہے زبانِ وحی ہے وَمَا يَنْتِ قَنِ الْحَوَا ہے میرے حبیب تو وحی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے زبانِ وحی سے رسول فرمارے ہیں لَوْ لَعَنَا وَعَلِيُّنْ مَا قُبِدَ اللَّهُ اگر میں اور علی نہ ہوتے اللہ کی عبادت بھی نہ ہوتی بہا سمجھ آئی؟ تو وہ اللہ خالق ہے مالک ہے اور اس کا رسول اس کا ولی اس کی پہچان کے لئے آیا ہے کہ ہم نہ ہوتے اس کی پہچان نہ ہوتی ہم نہ ہوتے اس کی عبادت بھی نہ ہوتی دامنے وقت میں کچھ جائش نہیں ہے ورنہ بہت کچھ مچتا ہے سینے میں کہنے کو آگے چلیں لَوْ لَعَنَا وَعَلِيُّنْ مَا قَانَا سَوَابٌ وَلَا اِقَابٌ آیت بھی ذہن میں رکھے گا اگر میں اور علی نہ ہوتے رسول کہہ رہے بابا جن کی زبان کے فضائل ابھی سن کے آپ کھولے نہیں سما رہے تھے وہ زبان کہہ کیا رہی ہے اسے بھی تو دل میں جگہ دیجئے دبا جو ہے کہ نہیں ہے کیا فرمایا اگر میں اور علی نہ ہوتے تو نہ سواب ہوتا نہ سزا ہوتی نہ جزا ہوتی دبا جو ہے کہ نہیں اب مجھے خبر نہیں ہے کون کس خیال میں بیچا ہے کون آزمانے آتا ہے اور کون ان کے فضائل سننے آتا ہے کون عبادت کرنے آتا ہے اور کون دیکھنے آتا ہے کہ یہاں پہ پانچ بجے ہوتا کیا ہے جس کا دل دھک دھک نہیں حیدر حیدر کرتا ہے حدیث اس کے لئے ہے رسول فرما رہے لا يستر و علی ان اللہ ہے فرمایا کوئی ایسی چادر نہیں کوئی ایسا پردہ نہیں جو علی کو اللہ سے چھپا لے ان کا میارہ سماعت بلند کرنا اللہ حیدر حدیث پاچا رہا ہے جو علی کو اللہ سے چھپا لے ولا يحجب ہو ان اللہ ہے حجابن رسول کہتے ہیں اور کوئی حجاب ایسا بھی نہیں جو اللہ کو علی سے چھپا لے کوئی پردہ نہیں کیوں آگے رسول کہتے ہیں کیونکہ علی ہی وہ پردہ ہے علی ہی وہ حجاب ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں رہتا ہے بس یہ جو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھ سے امید رکھیں ان کے لئے حتیث پر دی باقی جو ان کے مزاج دیکھ لیے میں آئے اس کے لئے چلدی تھا میں نے کہا پتہ لگ جائے ان کے مزاج کی ایک بات کر کے داخلے مسائم ہو رہا اور جتنا وقت مجھے دیا تھا پہلے اچھا لے ایک منٹ پہلے ممبر زاکر صاحب کے حوالے حالانکہ پڑھتا میں سے اور انداز سم لیکن وقت نہیں ہے ممبر کی بلندی پہ وہ ہے جس کا نام ہی اتنا بلند ہے ابھی آپ نے آیات سنیے جس کا نام اتنا بلند ہے کہ آگے کوئی بلندی ہے ہی نہیں علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس سے آگے کچھ ہے ہو ہی نا ممبر کی بلندی سے کل بھی آپ نے رسالت سنی آج بھی سنی حضرت تصور کی جائے گا پھری ہوئی ہے مسجد کچھ آپ کچھ ایک قدم رکھنے کی جگہ نہیں اور ممبر کی بلندی سے علی میراج نبی پڑھ رہے ہیں وہ میراج کیسی ہوگی ہے اب کہنے پھر ہوئی ہے صاحبِ میراج جس کے لیے کہتے گیا ہو جدھر دیکھا وہاں علی نظر آیا وہ علی میراج پڑھ لے کیا شان ہے حسنین کے نانا کی یہاں جو بیٹھے ہیں خضوصی طور پر آپ کے لیے تو شروع کی ہے باپ اور نہ ہمیں حدیث سے آگے سفر کرتا کیا شان ہے حسنین کے نانا کی یہاں کنڈی ہلتی رہی وضو کا پانی جاری رہا بستر کی گرمی پر قرار رہی وہاں اٹھارہ ہزار سال گزر گئے ہیں آپ تو باہوہ کر رہے ہیں علی والے کچھ لوگ مبود بیٹھے ہیں وہاں سب مبود تھے باہر سے جا رہا تھا ایک بندہ اس کے کان میں پڑھی یہی آواز بھولو جس کے امیدہ بان ہے اس نے کہا یہ حاشمیوں کے بھی کیا کہنی کیسے ہو سکتا ہے اور یہ یہی پہ بندہ فرستا ہے جب ان کے کلام پہ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے توجہ ہے ادھار کیسے ہو سکتا ہے یہاں کنڈی ہلتی رہے وضو کا پانی جاری رہے بستر کی گرمی پر آگ رہے ہیں ہوئی بھی تو نہیں ہے آپ اور وہاں ڈھارہ ہزار سال گزر گئے سوچتے سوچتے گھر پہنچا سامنے بیٹھی تھی اس کی زام تو بولو خدا کے لیے بی بھی بھائی اچھا اس جملے پہ میں تھونڈ رہا ہوں مجھے بندہ مل جائے جو صرف اس پہ بولے وہ اتار رہی تھی مچھلی کا چھلکا یہ آپ کا مداز ہے اتار رہی تھی مچھلی کا چھلکا اسے کہا آگئے ہو ہاں آگیا یہ مٹکہ اٹھاؤ چشمے پہ جاؤ پانی بھر کے لاؤ آج میں نے مچھلی کا ساغن بتانا ہے پتہ لگے گا زور پہ کون بولتا ہے اور بول پہ کون بولتا ہے یہ جوان جو آگے بیچے ہیں تھوڑا سا میرا ساکھ دیں اس نے مٹکہ اٹھایا ذہن میں وہی بات آخر ہو کیسے سکتا ہے وہاں ٹھارہ ہزار ساکھ گذر گئے یہاں لمحوں کی بات ہے اب مجھے خبر رہی کس کے عقل پرواز کرنے والی ہے سوچتا سوچتا پہنچا پانی کے پاس مٹکہ بھرا توجہ پانی سے مٹکہ ایک طرف رکھا یہاں جو بیچے ہیں یہاں تک سب کی توجہ میں تفر ہیں مٹکہ ایک طرف رکھا اس نے کہا گرمی بھی بہت ہے ذہن پہ پوجھ بھی بہت آ گیا ہے پتہ نہیں علی کیا کہہ رہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا کیا کہہ رہا تھا یا کنڈی ہلتی رہی میں آپ کی دماغ کی کنڈی ہلاتا رہوں گا جب تک آپ میرے ساتھ جڑیں گے نہیں اور وہاں پر اٹھارہ ہزار ساتھ ادھر گئے اس نے کہا ذہن پہ اثر بھی مہتو گیا ہے کیوں نہ جلدی سے غسل کر دوں ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگا دوں ایک مرتبہ دیکھئے گا ادھر ادھر دیکھئے گا آپ کا مزاد شمجھ گیا میں آپ نے پورا لطف لینا ہوتا ہے نا مٹکہ جو پانی کا بھرا رکھا ہوا تھا اس نے پیچھے سے اس نے کہا چھلانگ لگاؤں جب پیچھے گیا نا اس کی ایڑی لگی مٹکے کو یالی یالی ایڑی لگی کس کو دیکھنا میری طرف جو اشارت سمجھے گا وہی نتیجے پہ لطف لے گا مٹکہ گرا اس نے پلٹ کے دیکھا پانی جاری ہو گیا اس نے کہا واپس آ کے دوبارہ بھر لوں گا کون سا پانی پہ ٹیکس لگنا ہے جو ہے آپ کی میری جانب ایک مرتبہ پانی میں گیا گیا تو تھا مرد نکلا بہار تو عورت تھی کیوں پھر حدیث پڑھا ہوتے وہ وقت نہیں ہے نارا پھر آپ کا نیچے آ گیا گیا تو آدمی تھا نکلی تو عورت تھی اس نے کہا یہ کیا ہو گیا جنس بدل گیا جنسیت بدل گئی علاقہ بدل گیا وقت بدل گیا شہر بدل گیا اب اس سے زیادہ چلتی ہو نہیں سکتی نکلی بہار اب ایسے ہی بولیں گے نا کہنا میری اردو ٹھیک کرنا جنس بدل گئی نا نکلی بہار قریب گاؤں میں کسی کیا پرہا دی اسی سے شادی ہو گئی دیکھنا علی والا پہ اچھا ہوا کون ہے سال گزرہ ایک بچے کی ماں بد گئی یا علی یا علی مطلبی اکل آپ کی پرواز کر گئی ہے یا کھو گئے ہیں آپ کی دو سال گدری پانچ سال دس سال پندرہ سال اٹھارہ سال پانچ بچوں کی ماں بن گئی پھر سالوں کے بعد مٹکہ اٹھائیں وقت بھی مشکل ہے اور اب آپ کا امتحان ہے سالوں کے بعد مٹکہ اٹھائیں جو آگے بیچے ہیں آپ پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے بہت نہیں کون سی وادی میں کھو جاتے ہیں پھر گئی پانی کے چشمے پر مٹکہ پرنے گرمی تھی پانی میں اتری دوچو رکھئے گا اس سے زیادہ مختصر نہیں ہو سکتا تھا گئی تو عورت تھی نکلی بہار تو وہی مرد تھا وہی مرد تھا وہی وقت ہے لوٹ فام لے گیا زور لگانے کی ضرورت نہیں وہی وقت ہے سورج وہی کھڑا ہے آلی 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 نکلا تو وہی آدمی تھا اٹھ کے جو دیکھتا ہے وہ مٹکہ جو اس کی ایڑی لگنے سے گرا تھا پانی جاری ہوا تھا کیا دیکھتا ہے پانی ویسے ہی جاری ہے اسے کہا ہو نہ ہو ضرور مجھے ابو طالب کے بیٹے نے صدا دی ہے کہ میں نے کلام علی پہ شک کیا نکلا بہار مٹکہ اٹھایا سای تو وہ جو ہے گھر پہنچا اب لے گیا آپ لوٹ جو ہی گھر پہنچا اس کی ذاہ وہی بیٹھی تھی اور مچھلی کا چھلکا اتار رہی تھی آپ کھلے نا آپ کے چہرے آپ پتہ چلاب کے میراج کبھلے چھلکا اتار رہی تھی مچھلی کا دوچھو ہے اس نے مٹکہ رکھا پانی کا آئیسہ سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کتنا بقت لگا ہے موڑا نے کم کہتا ہے یہ کام زور پر کھولتی ہے ایک بردبہ نے بیدار تو کرو اسی بیوی کہتے ہیں کم بخت ابھی تو گیا تھا اور ابھی آ گیا بس یہ سننا تھا مٹکہ فوراں رکھا گھر کا دروادہ کھولا دوڑا دوڑا گیا کہتا ہے جا کے دیکھوں مسجد کا حال کیا ہے جو ہی مسجد کے باہر پہنچا مجمع ویسے ہی پیچا ہوا تھا ممبر کی بلندی میں میرا مولا تھا اور ممبر کی بلندی سے میرا مولا فرما رہا تھا کیا شان ہے حسنین کے نانا کی ارے کیا شان ہے میرے آقا مولا کی یہاں گنڈی ہلتی رہی وضو کا پانی جاری رہا بستر کی گرمی پر قرار رہی وہاں اٹھارہ ہزار سال گدھر گئے مجمع کو چھیرتا ہوا علی کے ممبر کے سامنے آیا سامنے آکے کہتا ہے صدق تا یبنا ابھی طالب اے ابو طالب کے بیٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ تُو سچ کہہ رہا ہے مسکر آکے میرے مولا نے کہا جا پگھلے پانچ پانچ بچے جن کے مانا ہے سامنے آیا lång ہیں ملے آیا ہامر رہی سامنے آیا ملے آیا ہیprogram ہے سامنے آیا اب بس آپ جیئے سلامت رہیں حالانکہ مجھے چار بیس پہ مہمبر ملنا تھا لیکن لیٹ ملا لیکن میں بعد بیس کم میرے پاس وقت تھا اسی پہ چھوڑنا ہے اسے ایک دو مٹ پہلے ہی روز کہتا ہوں فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے جمعہ انہیں کا مقصد ایک ہے مل کر انہیں رو لیا جائے جن پر فرشتوں نے بھی گریہ کیا ہے خوروں نے بھی ماتم کیا ہے اور آج تیسرا دنے آپ میرا ملنات سمجھ گئے ہوں گے میں کوئی سخت رباعت نہیں پڑتا اور نہیں مجھے مجبور کیجئے گا ہمارے ہاتھ صرف کہہ دیا جائے بہائی حسین تو گریہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کا ایک مزاج ہے اور مسائب کا وہی تسلسل ہے کیونکہ مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں اس لیے میں مختصر کر کے کل جہاں مسائب چھوڑا تھا بھائی کچھ علم کیا دیا جائے دیا جائشن جائے دیا جائے نفی bipolar جائے جائے موسیقا جس کے آزا جسم کے آزا بکھرے ہوئے ہیں اور پھر ایک نوہا پڑھا واپس آئی اور وہ نوہا پڑھنے کے بعد تیاری ہو گئی بس مختصر کر دیا میں نے آپ کے مزاروں کو دیکھتے ہوئے میں ملتیار ہوئے ایک مرتب علی کی بیٹی نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جانے کے لئے تیار نہیں حسین کی قبر پہ بیٹھی ہے یہ وہی بی بی ہے جس نے قسم کھائی تھی اپنے وارث کے لاشے پر جب تک زندہ نہ ہوں گی نہ تھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی یقیناً آپ پہنچ گئے ہوں گے میں نے اشارہ کر دیا میرا یہی مزاج ہے مصاحب پڑھنے کا اجرکم علی اللہ ورحم اللہ والا سواتوں کو ایک مرتبہ علی کی بیٹھی کا ہاتھ آیا امی رو با مدینہ نہیں جانا ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے ہیں شہزادی استاخینہ سمجھنا مدینہ وہ جائیں جن کے مدینہ میں کوئی رشتہ دار نہیں سمجھے کہا میرے سادات سے دو رشتے ایک بیٹی دی اللہ نے جسے شام کے زندان میں دفن آیا ایک بیٹا دیا جو اس سہرہ میں دفن ہے بلکل مربوط کر رہا ہوں جا میرا بھائی چھوڑ کے گیا ہے اور اپنے تسلسل کو بھی پرکرار نہ کر رہا ہوں مجھے یہیں چھوڑ دیجئے میرے والس کی قبر پر میں یہی رہنا چاہتے ہوں علی کی بیٹی نے کہا نہیں ہوں میرے باپ ہمارا حکم ہے آپ ہمارے ساتھ چلئے یہ روایت اس لیے بتا دیتا کہ آپ کا رابطہ کائی ہو جائے اب جو ماتم کے لیے بیچائے آپ کی آنکھیں وضو کر لیں ایک سے دو روایت اور میمبر چھوڑ لیں سارے راستے بڑی بیتابی سے علی کی بیٹی پوچھتی رہے سجاد مدینہ کب آئے گا سجاد مدینہ کب آئے گا سجاد مدینہ کب آئے گا ایک روز ہونے والا اچانک میرے مولا سجاد نے فرمایا فکری اممہ وہ سامنے بلا تشبیح تیرے نانا کا روزہ نظر آ رہا ہے بس سننا تھا کہ سجاد کافلہ یہی روگ دو محمل یہی بٹھا دو فکری اممہ سارے راستے بیتابی سے پوچھتی رہی مدینہ کب آئے گا مدینہ سامنے ہے اب کہتی ہے کافلہ یہی روگ دو کیوں؟ کہا سجاد اس کی دو بجا ہے ایک تو ہمارے جانے اور واپس آنے کا رنگ ایک نہیں ہے میں نے کہا ہے میں اولیا روایتیں نہیں پڑھتا اسی میں سارا مسائم ہے دوسرا سجاد میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مدینہ کس کس کے دل میں ہمارے لٹنے کا کتنا درد ہے جو بھی بھی کل دیکھ رہی تھی وہ آج بھی دیکھ رہی ہے کہ کتنا درد ہے جس کا سینہ دفتہ نہیں ہے ان کے ماتم سے جو میں نے آپ سے روایت پڑھی ہے وہی آپ کو سنانا ہے کہ سجاد ایک مرتبہ پہگام پہنچا دے مولا سجاد نے بشیر ابن جدر بہت مشہور نامیں بلایا کہ بشیر تیرا باپ شائری کرتا تھا خدا اس پر رہم کرے تو بھی شائری کر لیتا ہے مولا کوئی ٹوٹھی پوٹھی کر لیتا سجاد نے روکے کہا بشیر ہمارا ایک نوحہ بنا لے اسے جا کے مدینہ کی گلیوں میں پڑھ دے اب بشیر نوحہ بھی موضوع کرتا آ رہا ہے کہ مولا یہ وجہ کیوں ہے کہ بشیر اس لیے ہمیں اس حال میں دیکھے کہ کوئی مر نہ جائے یہ کسی کی طرف اشارہ کیا ہے ایک ابباس کی ماں کی طرف اور ایک اس بی بی کی طرف جس کا خط پہنچا تھا نا جب آشور والدن مولا حسین کے پاس تو اس میں لکھا وجہ ہی تھا منالعلیلت الزعیفہ یہ وہ بیمار خط لکھ رہی ہے جو زعیفہ ہو گئی ہے اور یہ صدر پڑھ کے ایک مرتبہ علی کی بیجیاں بہوش ہو گئی ہیں اور رو رو کے کہتی تھی حسین ہم نے تو سات سال کی بچی چھوڑی تھی ارے کوئی سات سال کے سن میں زعیفہ ہوتی ہے وہ بی بی کہیں مر نہ جائے اب تصفر آپ نے کرنا ہے جتنا منظر میں بنا سکتا تھا میں نے بنا دیا کہ جب بشیر نے اعلان کیا ہوگا تو صغرہ نے سنا کیسے ہوگا ایک مرتبہ بشیر مسجد رسول میں جا کے اعلان کرتا ہے اے یسرب میں رہنے والوں ارے یہ مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا ارے جن کی وجہ سے یہ مدینہ تھا انہیں کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا میں چھوڑ دیتا جائیں لیکن یہ جو حیران نگاہیں ہیں ایسا لگتا ہے پہلی دفعہ مجلس میں آئے ہیں یا یہ انوان آپ کو سنائے نہیں جاتے مناسبت سے پڑھنا چاہیے آئی بی بیا کیونکہ مولا سجاد چاہتے تھے کہ میری پھپیوں کا استقبال ماتم کے ساتھ ہو اس امام کے خواہش تھی نا تو مسائب کے ساتھ جملہ سنگا بس ایک روایت پڑھ رہا ایک مرتبہ بی بیا پہنچی روزہ رسول پر دنیا جمع تھی جو گریہ کر رہی تھی علی کی بیٹی روزہ رسول پہ آ رہی ہے تصور آپ نے کرنا ہے بات سارے آپ کے تصور قدر سے تعلق رکھتی ہے ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ آئی دونوں دروں کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک مرتبہ کہا یا جتہ جس کا سینہ دکھتا نہیں ہے جسے ماتا ماتا ہے جس کو عدب آتا ہے مسائب سننے کا یا جدہ مجبور کر رہا ہے میں پھر جملہ پڑھ دیتا ہوں کہا نانا میں ستر قدم پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہی جب شمر نے ان ظلفوں میں ہاتھ ڈالا جن ظلفوں کو ساری رات میری ماں کنگی کیا کرتی تھی جب شمر سینے پہ سوار ہوا نانا میں ستر قدم سے کہتی رہی کہ نامار تیرے نبی کا بیٹھا ہے تیرے نبی کا نواسہ ہے عجر قومال اللہ اور وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ جس پہ پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں آپ کا مجھے علم نہیں ہے کہ آپ کے سینے میں پتھر پڑا ہوا ہے یا دل ہے ایک مرتبہ وہاں جب بی بی زینب مسائب پڑھ رہی تھی مدینہ کی عورتیں ماتن کر رہی تھی ایک گریہ تھا ایک کحرام تھا ایک کحرام تھا کہ اچانک علی کی بیٹی نے کہا نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اشارے میں جملہ پڑھوں گا اور یا نہیں جیسے کتاب میں لکھا ہے نہ پڑھ سکتا ہوں نہ آپ سنو سکتے ہیں بی بی کہتی ہے نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا زینب اپنی کلائی سے چادر ہٹا کے دکھاتی تیری امت نے صرف بیٹوں کو نہیں تیری بیٹیوں پہ کتنا ظلم کیا ہے کوئی پتھر مارتا رہا ہے کوئی تازیہ نے محمدی نظرات